بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ نممکن کو ممکن کر دینے والی صورت ذلحج کی پہلی دس راتوں میں جو پڑتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے ناظرین تمام اسمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لئے نازل ہونے والا ایک عظیم موجزہ ہے مگر یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں اس موجزے میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سابقہ موجزوں پر سبقت لے گیا ہماری اکثریت قرآن مجید کی تلاوت سے محروم اور غافل ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لئے وقت نہ ملنے کا بہانہ جبکہ دنیاوی کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز نہیں کرتے جبکہ تلاوتیں قرآن پاک سے اللہ وقت میں بھرکت ڈالتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو ہندیروں سے نکال کر روشنی یعنی ہدایت کی طرف لاتی ہے بٹکوں ہوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے قرآن انسان کی دنیا اور آخرت کی سہادت کی کنجی یہی کتاب ہے انسان کی حالت خواہ کیسی حراب کیوں نہ ہو یہ کتاب اسے بدل سکتی ہے قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہر نممکن کو ممکن کر دیتی ہے اپنے بندوں کے لئے یلہ کا پیغام ہے اس سے ایمان پڑھتا اور دلوں کا زنگ اترتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے تلاوت قرآن دلوں کو سرور اور آنکھوں کو نور بہہش دی ہے انسان قرآن کی تلاوت کرنے سے مسیبت بیماری اور پرشانی سے بچتا ہے تلاوت قرآن کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے محضر فرشتوں کے ساتھ ہوگا مشاکت سے اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرہ سوا ملتا ہے اللہ پاک تلاوت قرآن کرنے والے کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی تلاوت دنیا کی بڑی سی بڑی نیامت سے زیادہ قیمتی ہے قرآن مجید کی کسرت سے تلاوت کرنے والے کی جنت میں تاج پوشی کی جائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میرا ذکر فرش پر کرو میں تمہارا ذکر آسمان پر کروں گا اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو ناظرین ذلحج کے پہلے دس دن یا پہلی دس راتوں میں قرآن کے یہ سورت سات پر رزانہ لازمی پڑھیں یہ وہ سورت ہے جو نممکن کو ممکن کر دیتی ہے تو ذلحج کے پہلے دس دن اللہ پاک کے پسندیدہ دن ہیں اللہ نے خود ان دنوں کی ان راتوں کی قسم اٹھائیے تو آپ نے ان حاصل دنوں میں یا راتوں میں یہ سورت سات پر لازمی پڑھنی ہے اگر آپ رات کو وقت آپ کو نہیں ملتا تو آپ صبح کے وقت پڑھ لیں شام کو پڑھ لیں اگر آپ کو صبح یا شام کو آپ نہیں پڑھ سکتے تو رات کو آپ لازمی پڑھیں یہ بہت ہی پیاری صورت ہے طاقتور صورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر نممکن کام ممکن میں بدل جائے آپ کی زندگی سے ہندیرے دور ہو جائیں آپ کی زندگی سے غام پرشانیاں بیماریاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں اور آپ کی آئندہ آنے والی زندگی اللہ کی رحمتوں برکتوں میں گزرے خوشوں میں گزرے اللہ کی فاضد میں گزرے اور جس کام میں ہار ڈالیں کامیابی آپ کا مقدر بنیں تو آپ ذو الحج کے پہلے دس دن سورہ مزمل جو کہ انتصفے پاری کی صورت ہے روزانہ سات بار یعنی ہر دن سات بار اس صورت کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے اگر آپ ان راتوں میں یا دنوں میں صورت کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ پورا سال جس کام میں آپ ہار ڈالیں گے کامیابی آپ کا مقدر بنیں گی کیونکہ یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو ہر نممکن کو ممکن کر دیتی ہے یعنی ممکن میں بدل دیتی ہے جو پہاڑ جیسی مشکلات کو بھی پاش پاش کر دیتی ہے تو آپ سورہ مبارکہ کو لازمی پڑھیں اس کی تلاوت روزانہ ایک بار لازمی کیا کریں کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والا کبھی نکام نہیں ہوتا اللہ اس پندے کو عزت دولت شہرت کامیابی کے بلند مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں تو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ مقصد پورا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سپرائب کرنا ہے جزاک اللہ